حکومت عمران خان کی مقبولیت سے بوکھلا گئی فیمرا نے چیئرمن پی ٹی آئی کے بیانات اور تقریر نشر کرنے پر ایک بار پھر پابندی لگا دی الزام لگائے عمران خان اپنی تقریر اور بیانات میں ریاستی داروں پر الزامات لگا رہے ہیں اشتیال انگیز بیانات کے ذریعے نفرت پھیلا رہے ہیں نقص امن کا خطرہ ہے تھگو کی حکومت مکمل گھبرا چکی ہے فیمرا کا فیصلہ عمران خان کی آواز دبانے کی ایک اور مضمون کوشش ہے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کریں گے فواچ اوڈری کا ٹوئیٹ پر ویس الہی نے کہا ہے عمران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں یہ جتنی پابندی لگائیں گے عمران خان مزید مقبول ہوں چیئرمن تحریک انصاف کی گرفتاری کا امکان سینئر خیادر زمان پاک لاہور میں سر جوڑ کر بیٹھ گئی سابق صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال ڈاکٹر مراد راز اور دیگر اہما میٹنگ میں موجود کارکنان کو آج راز زمان پاک میں الڈر کرنے کی ہدایت کارکنان کی بڑی تعداد زمان پاک پر موجود عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش اسلام آباد پولیس زمان پاک پہنچ گئی پنجاب پولیس بھی معبنت کے لیے موجود کارکن پولیس کے آگے ڈھال بن گئے آگے جانے سے روک دیا اہلکاروں نے پہلے کہا پیشی کا نوٹس دینے آئے ہیں پھر کہا گرفتاری کے لیے آئے ہیں آج جی اسلام آباد کہتے ہیں آج جی گرفتار کر کے اسلام آباد لائے جائے گا ایک ہزار سے زائد پولیس اہلکار سٹینڈ بائی آنسو گیز شہل پہنچا دیئے گئے کارکن بھی کپتان کی عبازت کے لیے تیار عمران خان کو ڈریڈ لائن قرار بھی گیا کچھ چیز مل نہیں رہی ہے تو اب اس قسم کی حد کرنوں پہ ہیں کہ جی یہ غلط بہنی کی ہے بلکل ٹھیک لکھا ہے جو تھا وہی میں نے لکھا ہے اور آئی سٹینڈ بائی دیکھیں چلنے کو تو بہت کوئی چل سکتا ہے لیکن اگر کسی نے یہ ثابت کر دیا کہ میں نے یہ لکھا ہے تو جو چھوڑ کی سزا ہو میری سزا وارن گرفتاری کے نوٹس پر جو لکھا اس پر قائم ہوں شبی فراز نے پروپرگینڈا ناکام بنا دیا کہتے ہیں میں نے لکھا تا کہ عمران خان زمان پارک والے گھر میں نہیں ہیں شاہ محمود پریشی نے کہا نوٹس میں گرفتاری کا کوئی ذکر نہیں حماد اثر بولے گرفتاری کا مقصد خون خرابہ کرنا ہے کارکن پور امن رہیں رانہ سنہا کو خون نہیں دینا شہباز گل بولے جیل اور تشدد ہمارے لئے نیا نہیں عمران خان کی حفاظتی زمانت کے لئے لہور ہائی کورٹ میں تین درخواست دائر پندرہ روز کی حفاظتی زمانت منظور کرنے کی استعداد تینوں درخواستوں پر سمات آج تو بول اب تک عمران خان کے اوپر چوہتر مقدم ہے ہیومنلی کسی انسان کے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رزانہ عدالتوں کے سامنے اتنے مقدموں میں پیش ہو اس چور کو پتا ہے کہ یہ چوری میں نے کی ہے اور فردے جرب لگے گی تو مجھے سزا ہوگی تو یہ وہاں سے بھاگا ہوا ہے اس طرح کی حرکتوں سے یہ پاکستان میں ایک امن و امان کا اتنا بڑا مسئلہ کڑا کرنا چاہتے ہیں جس کا باہت مقصد یہ ہے ایک اتنے بڑے فسادات ہو جائیں کہ کسی طریقے سے یہ انتخابات ملتبی رانہ سناؤلہ کا لفظی بار فباہ چودری کے جوابی بار کہا عمران خان کی گرفتاری ہوئی تو دمہ دم مس قلندر ہوگا یہ امن و امان کا مسئلہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تاکہ بڑے فسادات ہو جائیں پچاس روپے کے سٹیم پیپر پر بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے اسے کیوں نہیں پکڑا جاتا رانہ سناؤلہ بولے چور کو پتا ہے چوری دارے کی ہے اس لئے بھاگا پھیر رہا عمران خان زخمی ہے قاتلانہ حملے کبھی خطرہ ہے عدالتوں میں پیشیاں ویڈیو لنک کے ذریعے کر آئی جائیں پاکستان تحریک انصاف پر چیز جسٹس اور پاکستان کو خط بول نیوز نے قط کی کوپی حاصل کر لی مراصلے میں مسید کہا گیا عمران خان سب سے بڑی جماعت کے سبرا ہیں ان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران سیکیورٹی کے انتظامات خیر مناسب تھے شرمن پی ٹی آئی پر مقدمات بنانے کا مقصد دوبارہ حملے کا محول بنانا ہے عمران خان کو سیاستدان ہی نہیں سمجھتا زمان پاک میں ڈراما لگا ہوا ہے ان سے بات نہیں ہوگی سابق ستر آصف علی ذرداری کا دو ٹوپ موقف نیچی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا چبلیو اور شہبازگل اگر بستر کے نیچے دیکھتے تو عمران خان مل جاتے اتحادی میں جو فیصلہ ہوتا ہے مشابرت سے ہوتا ہے نواز شریف کے واپسے ان کا اپنا مسئلہ ہے کسی کے فون پر پرویز الہی نے اپنا سیاستی کیریئر دا اوپر لگا دیا سلاب متاثرین سے وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے تو پورا ہونا پریں گے برنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا بہت مشکل ہوگا اپنے لوگوں کو پاکستان کے عوام کو جسٹفائے کرنا کہ ہم وزارتیں سنبھال رہے ہیں اور جو سلاب متاثرین کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورا نہ ہو وہ ہم سے تو برداشت نہیں ہوگا سرہ متاثرین سے کیے گئے وعدے پورے نہ ہوئے تو وزارتیں چھوڑ دیں گے حکومتی تحادی بلاول بھٹو زرداری نے بڑا اشارہ دے گیا چرمن تحریک انصاف پر بھی سب سے زمان پاک میں سرکس لگا ہے تحریک انصاف جماعت نہیں ایک فین کلب ہے مکم کے رینماوں کی تنقید خالد مقول بولے ہم بھی تو کچھ ہوا ہی نہیں اپتدائش پھرے لیکن خان صاحب آپ اس عشق کو نبھانے والے نہیں راستہ چھوڑ کر ہی چلے جائیں گے فاروقتار بولے زمان پارک میں تماشا لگا ہے ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے صرف دو پولیس والے یہاں تو پوری پلٹون آتی ہیں پربین صلاحی کے زمان پاک آمد کہتے ہیں ان کے پاس اتنی پولیس نہیں جتنے ہمارے پاس کارکن ہیں یہ سارے ملک پولیس بھی بلالیں عمران خان کے ورکرز کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے عمران خان ہر عدالت میں پیش ہوئے ہیں شیخ رشید بولے حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے امرجنسی لگانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہیں تمام ارکان تیاری کریں موت کو لاہور کی سڑکوں پر عوام انقلاب ہوگا حماد ازر کا دوئیٹ لکھا ہے امران خان لاہور سے ایک انتخابی مہم کا آخاز کریں گے ریلی کے روٹ کا اعلان کیا جائے گا تیس اپریل کے انتخابات کے لئے تیاریاں شروع ہوں الیکشن کمیشن کا جائزہ اشراس آج تولہ بیٹھک میں اخراجات کے تخمینہ لگایا جائے گا انتخابی پہرستوں کے تیاری اور چھپائی پر بریفنگ دی جائے گی سیکیورٹی کی دستیابی پر غور ہوگا تجویز کے منظورے کے بعد افتماعات دی جائیں گے حضرت علی کا قول ہے جو بڑا مشہور آ رہا ہے آپ نے بلکل اس کو آپ نے سنا ہوگا جو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل آج یہ ہے کہ بھائی جب ان دا اینڈ وہ اعتراف کرن دیا ادارے نے اپنی مدعی و ترتیشی سٹیٹمنٹ میں کہہ دیا کہ سب کچھ لیگل ہے کبھی کوئی کرائمی نہیں ہوا تو میرا سوال اب یہ اٹھتا ہے بھائی کہ پھر یہ کیس کون چلا رہا ہے تو نہیں چلا رہے تو کیس چلا کون رہا ہے بریت ہو کیوں نہیں رہی مدعی و ترتیشی دارہ تسلیم کر چکا غیر قانونی کام ہوا ہی نہیں تو آپ کیس کون چلا رہا ہے اگر کوئی جم ہوا ہی نہیں تو بریت کا فیصلہ کیوں نہیں بول کے کوچ چیرمنٹ شویب شیخ کا سوال کہا کہ اس میں بریت دی جائے تاکہ عدالتوں پر بوجھ کم ہو سپریم کورٹ کو اپنے فیصلوں پر عمل کرانا ہوگا اگزیک کی آر میں بول کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک سوچی سمجھی سازش جس کے تانے بانے چینل کے مالک سے جڑتے ہیں بول وطن عسیز کے خود مختاری اور عدلیہ کی آزادی کے لئے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا شویب شیخ نے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں بیش کرتے ہیں الیکشن کمیشن نڈیر مہباد کراچی میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن کی سرکاری نتائج جاری کر دیئے بیس یونین کمیٹیو کا نتیجہ روک لیا دو سو پندرہ ریزلٹ جاری پیپلز پارٹی کے چوراسی جماعت اسلامی کے بیاسی اور تحریک انصافی چالیس نشست ہیں نامور پاکستانی فنکار قبی خان انتقال کر گئے وہ کینیڈا میں زیرے لاش تھے قبی خان کو پرائیڈ اف پرفارمنس سمیت کئی ایوارڈ سے نواز کر گیا آٹھے کی قیمتیں اسمان سے باتیں کرنے لگی کراچی والے سب سے مہنگا آٹھا خریدنے پر مجبور ایک ہفتے میں شہر عقائد میں بیس کلو کی قیمت میں تین سو کا اضافہ دو ہزار نو سو روپے کا ہو گیا سکھر میں آٹھے کے تھیلہ ایک سو چالیس روپے تک مہنگا ہیدر آباد میں بیس کلو آٹھا ایک ہزار نو سو سارٹ روپے کا ہو گیا خوزدار میں آٹھا دو ہزار سات سو بیس روپے اور پاکستان سپر لیگ کے سنسنی خیز مقابلے اسلام آباد یونائٹیٹ نے کوئٹا گلائیڈیٹرز کو ہرا دیا صرف راس 11 نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو ناسی رنز بنائے یونائٹیٹ نے مطلوبہ عدف آٹھ پٹو کے نقصان پر حاصل کر لیا اپ کیا ظلم ہے بول ایک دفعہ پھر سازشی اناصر کے نشانے پر کوچ ایمن بول شیف شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا تفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں ایکزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا ایکزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم زریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے پری فرائل کی تھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے گول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں گول کا عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑے رہنے کا عزم گول کا عدلیہ کو سلام